بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قرآن کریم میں کئی جانوروں کا ذکر ہے آج ہم بات کریں گے بندر کے بارے میں لفظ بندر قرآن کریم میں تین مرتبہ تین آیات میں آیا ہے بندر کو عربی میں قرد یا قردہ کہتے ہیں سورہ مائدہ میں اس واقعہ کا ذکر ہے جہاں ایک قوم کو بندر بنا دیا گیا اور وہ یوں ہے حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار لوگ اقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلہ نامی گاؤں میں رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے دعوت علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی دی تھی یوں وہ قوم کافی خوشحال تھی اور ان کا ذریعہ معاش کا انحصار مچھلیوں کے کاروبار پر تھا یعنی زیادہ تر لوگ فشنگ کا بزنس کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب نوازہ ہوا تھا تو اللہ نے حکم دیا کہ سبت کے دن کوئی کام نہیں کریں گے اس دن کو وہ عبادت میں گزاریں گے سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو یعنی سیٹڈے اس حساب سے فرائیڈے ایوننگ سے لے کر سیٹڈے ایوننگ تک وہ کوئی دنیاوی کام نہیں کر سکیں گے بلکہ سارا دن اللہ کی عبادت میں گزاریں گے یہ اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ تھا اور وہ اس لیے کیونکہ ہفتے کو اتنی زیادہ مچھلیاں ہوتی تھی کہ کنارے تک آ جاتی جبکہ باقی دنوں میں مچھلیاں بہت کم ہوتی اور بڑی محنت سے پکڑی جاتی تھی کچھ لوگوں نے سوچا کہ کوئی ایسی سکھیم نکالتے ہیں کہ ہم مچھلیاں بھی پکڑ لیں اور وہ سبت کا دن بھی نہ ہو اس طرح وہ آرام سے اللہ کو ٹرک کر جائیں گے تو پھر پلان یہ بنا کہ جمعے کی شام سے پہلے سمندر کے کنارے چھوٹے چھوٹے گھڑے بنا لیتے ہیں جن میں مچھلیاں گر جائیں گی اور ہم اتوار کی صبح انہیں پکڑ لیں گے ایک اور روایت میں ہے کہ فرائیڈے ایوننگ کو جال بچھا دیں گے اور ان میں مچھلیاں پس جائیں گی پھر ان کو اتوار کی صبح سنڈے ماننگ نکال لیں گے اور اس طرح یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہم نے سیٹیڈے کو کام بھی نہیں کیا اور ہمارا کام ہو بھی گیا اب اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے بعد یہ قوم تین گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئی پہلا گروہ یا گروپ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے اللہ کی بات مانی سبت کے روز سیٹیڈے کو انہوں نے عبادت کی نہ انہوں نے مچھلیوں کا شکار کیا نہ خرید و فروغ کیا بلکہ جو لوگ یہ کر رہے تھے ان کو بار رہا منا کیا اور رکھتے رہے تاکہ روز قیامت وہ یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے رکھنے کی کوشش کی اور اس لیے بھی کوشش کی کہ شاید کوئی بات مان جائے دوسرا گروپ ان لوگوں کو تھا جو دل میں تو اس بات کو برا مناتے تھے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور شکار نہیں کرنا چاہیے مگر وہ منع نہیں کرتے تھے وہ بس دل میں ہی برا مانتے تھے مگر کسی کو منع نہیں کرتے تھے کہ یہ کام مت کرو اور تو اور جو پہلا گروپ تھا جو لوگوں کو منع کرتے تھے وہ ان کو روکتے تھے کہ کیا ضرورت ہے ان کو سمجھانے کی جن پر اللہ نے ویسے ہی عذاب ناصل کر دینا ہے یعنی وہ بخوبی جانتے تھے کہ اگر اللہ کا حکم نہ مانا تو قوم پہ عذاب آ سکتا ہے اور تیسرا گروپ وہ تھا جنہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم مچھلیوں کا شکار بھی کریں گے انہیں کھائیں گے بھی اور بیچیں گے بھی پہلے دو گروپ نے تو ڈیسائٹ کر لیا کہ ہم ان نافرمانوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتے اور انہوں نے گاؤں میں ایک دیوار بنا کر اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور ایک الگ دروازہ بنا دیا باہر آنے جانے کے لیے دعوت علیہ السلام کو بھی ان پر بہت غصہ تھا اور انہوں نے ان پر لانت بھیجی بس پھر یہ ہوا کہ نافرمانوں کے طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی تو کچھ لوگوں نے دیوار پر سے چڑھ کر دیکھا کہ آخر یہ سارے کے سارے لوگ کہاں چلے گئے دیکھنے والے دنگ رہ گئے کہ بارہ ہزار لوگ انسان نہیں رہے بلکہ بندر اور سور بن چکے تھے ایک روایت میں ہے کہ ان میں سے جو بوڑھے تھے ان کو پگز بنا دیا گیا تھا اور باقیوں کو بندر پھر باقی لوگ بھی آ گئے داخل ہو گئے دروازے سے یہ دیکھنے کے لیے کہ کس طرح ان شکاریوں پر اللہ کا عذاب آیا ہے یہ بندر تو اپنے رشتداروں کو پہچانتے تھے ان کے پاس جا کر ان کے کپڑے سونگتے تھے مگر لوگ تو نہیں پہچان سکتے تھے بندروں کی قوم خوب روئی کہتے ہیں کہ اپنی ناکوں کو دیواروں سے لگڑنا شروع کر دیا ندامت سے نہ یہ بول سکتے تھے نہ اب یہ کھا سکتے تھے اور پی سکتے تھے اور زیادہ تر روایات میں آتا ہے کہ تین دن میں یہ سب کے سب مر گئے وہ لوگ جو اللہ کو ٹرک کرنا چاہتے تھے ان میں سے کوئی نہیں بچا نہ ان کی نسل ہے نہ بچے ہیں تو یہ کہنا کہ افریقہ کے بندر جو ہیں وہ اس نسل سے ہے بالکل غلط ہے اس وقت بندر اور سور بطور جانور موجود تھے تو یہ انجام ہوا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے حکم کو اپنی آسانی اور فائدے کے لیے توڑ و مڑوڑ دیا اور اللہ نے ان لوگوں کو بچا لیا جنہوں نے اللہ کے حکم کی پابندی کی اور دوسروں کو بھی روکا اور ایک صحیح یا اوثنٹک نیریشن یہ کہتی ہے کہ اللہ نے ان کو بھی بچا لیا جو دل میں تو برا مانتے تھے مگر نافرمانوں کو منع نہیں کرتے تھے تو یہ تھا ذکر بندر کا قرآن کریم میں اللہ کی امان میں